تیہ پاک علیہ السلام کی موجزات کتنے ہم ساری زندگی بیان کرتے رہیں بات پوری نہیں ہو سکتی پیارے آقا علیہ السلام وہ عظیم ہستی ہیں کہ زمین پر کھڑے ہو کر اشارہ کریں تو چاندو ٹکڑے ہو جائے دعا فرمائیں تو سورج واپس پلٹ آئے کنکریاں کلمہ پڑھنے لگ جائیں درختوں کو اشارہ کریں تو درخت چلنے لگ جائیں نبی یہ بات اپنے مبارک اونگلیوں کو صحابہ اکرام کے برطن میں ڈالیں تو برطن میں فواریں جاری ہو جائیں اور پندرہ سو کے قریب صحابہ پانی بھی پیئیں وضو بھی کریں اور سہراب بھی ہو جائیں تو کس کس کمال کی بات کی جائے کس کس موجزے کی بات کی جائے لیکن میرے بیٹھے اسلامی بھائیوں جو بڑی خوبصورت بات علماء نے تحریر کی اپنی کتابوں میں اور بڑی امپورٹن بات ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کو اللہ عز و جل نے جتنے موجزات سے نوازا وہ بے شمار ہیں لیکن یہ سارے موجزات سوائے دو موجزات کے یہ نبی پاک کے کیلبر اور مرتبے کے مطابق نہیں ہیں یعنی کوئی شخص کوئی بڑا سپیشل کام کر کے آئے بڑا کمال کا کام کر کے آئے اور کوئی کہے یار اس نے بڑا کمال کا کام کیا ہے تو دوسرا کہے کہ بھائی یہ اتنا اتنا قابل آدمی ہے کہ اس کے لیے بڑی مرمولی سی بات ہے اس کے تو بائیں ہاتھ کا کھیل ہے ہم کہتے ہیں نا کبھی اس کے لیے کوئی بڑا کام نہیں ہے یہ نبی پاک جو رب کے حبیب ہیں یاد رکھئے جتنے یہ موجزات میں نے بیان کیے پتھر کو کلمہ پڑا دینا سورج کو دعا کر کے پلٹا دینا چاند کو دو ٹکڑے کر دینا پوٹی پلیوں جوڑ دینا آنکھ باہر آئے تو نبی پاک لعاب دہن لگائیں حضرت ابو کتادہ کی آنکھ لگائیں تو حضرت ابو کتادہ کہیں پہلی آنکھ سے زیادہ یہ والی آنکھ دیکھنے لگ گئی ہیں ایسے بہت سارے کمالات علماء کہتی سارے نارمل ہیں صرف دو موجزات ایسے ہیں جسرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے اور منزلت کے مطابق ہیں ابو دو موجزات کون سے ہیں پہلا موجزہ وہ موجزہ ہے معراج کی شب رب عزوجل نے اپنے محبوب کو اپنا دیدار کرایا سارے عالم میں یاد رکھیے گا پوری کائنات میں کوئی اور نہیں ہے جس نے رب کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو رب نے اپنے حبیب کو یہ کمال یہ اعجاز دیا کہ محموب کریم کو اپنے پاس ملایا اور اپنا دیدار کروایا اچھا دنیا میں سب سے بڑا غیب کیا ہے غیب کہتے چھپی ہوئی چیز سب سے بڑا غیب کیا ہے وہ اللہ عزوجل کی ذات ہے اللہ کو کسی نہیں دیکھا نا ساری دنیا میں سب سے بڑا غیب خود رب ہے تو آلہ حضرت لکھتے ہیں کہ جب رب عزوجل نے اپنے حبیب کو اپنا ہی دیدار کروا دیا سب سے بڑا غیب دکھا دیا تو پھر کوئی اور غیب کیوں چھپانا ہے یہ سوال ہوتا ہے کہ علم غیب ہے کہ نہیں آلہ حضرت نے تو باتی مقا دی فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درو تو رب عزوجل نے اپنا ہی جلوہ اپنے محبوب کو دکھا دیا اور ذرا فرق دیکھئے گا کلیم و حبیب کا حضرت موسیٰ کیا ہے کلیم اللہ ہے کیا ہے کلیم کہتے ہیں بات کرنے والا کلام کرنے والا آپ کو یہ شرف ملا کہ آپ کوئے دور پر جاتے تھے اور رب عزوجل سے ہم کلام ہوتے تھے بات کرتے تھے اب حضرت موسیٰ کے دل میں بھی یہ خواہش جاگی کہ جس رب سے کلام کی شعادت ملتی ہے اس رب کا دیدار بھی کیا جائے عرص کی مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں التجاگی کہ مولا میں تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں ارشاد باری ہوتا ہے لن ترانی اے موسیٰ تو ہمیں نہیں دیکھ سکتے اے موسیٰ تم نہیں دیکھ سکتے ہمارا جلوہ اب اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ اس طرح ارشاد شرمایا اے موسیٰ کوہ تور کو دیکھو اور وہاں رب عزوجل نے اپنے نور کی تجلی نازل فرمائی حضرت موسیٰ اس تجلی کو دیکھ نہ سکے تاب نہ لاسکے اور بے ہوش ہو گئے ہوش میں ڈرہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیو ذرا غور کیجئے فرق دیکھئے گا کلیم اور حبیب کا حضرت موسیٰ خود کہہ رہے ہیں مولا جلوہ دیکھنا ہے ارشاد ہوتا ہے لن ترانی اور حبیب کو بلائے کے ذریعے کہ اے حبیب رب پشتاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا بلائوا آ رہا ہے دیدار کروانے کے لیے فرق دیکھئے اور عالی حضرت اسی بات کو اپنے ہم صلاح و سلام میں بھی یہ شیر پڑھتے ہیں اس کی تزمین بڑی خوبصورت ہے شاعر لکھتے ہیں فرق مطلوب قصہ اے طور و میراج سمجھے کوئی کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھ والوں کی ہمت بے لاکھوں سلام تو نبی پاک علیہ السلام کو میراج کی شب یہ اعزاز دیا گیا جو کسی اور کو زمانے میں نہیں ملا کہ رب عزوجل نے اپنا دیدار کروایا اور کس شان سے بلائے جنتی سواری بھراک بھی آتی ہے جبریل امین بھی آتے ہیں نبی پاک بارگاہ میں التجا کرتے ہیں اور بلائے جاتا ہے اللہ حضرت اپنے ایک اور شیر میں لکھتے ہیں نا تبارک اللہ شان تیری تجھی کو زیبا ہے بے نیازی کہیں تو وہ جوشے لن ترانی کہیں تقاضے وصال کے تھے کہیں تو منا کیا جا رہا ہے اور کہیں خود بلایا جا رہا ہے اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں امام عشق و محبت آلہ حضرت اسی سفر مہراج کی بات کرتے ہوئے چاند سے بڑی پیاری بات کرتے ہیں فرماتے ہیں چاند تو بڑا خوبصورت ہے مگر تیرے چہرے پر ایک داغ بھی ہے آپ نے بھی دیکھا ہوگا چاند جب چودوی کا چاند ہو تو اس پر ایک داغ ہوتا ہے جو اس کی خوبصورتی میں تھوڑا سا یہ سمجھے اسے متاثر کرتا ہے آلہ حضرت کہتے ہیں چاند تجھ سے غلطی ہو گئی نبی پاک مہراج کی رات تیرے پاس سے ہی تو گزرے تھے آسمانوں پر آئے تھے نا تیرے پاس ہی سے تو گزرے تھے تھوڑی سی نبی پاک کے قدموں سے لگی ہوئی خاک اٹھا کر اپنے چہرے پر مر لیتا تیرے داغ بھی دھل جاتے ہیں ابھی تو میں نے اس کی شیر کا مطلب بتایا ابھی تو شیر کو سنو تو ایمان تازہ ہو جائے گا کیا لکھتے ہیں ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی ستم کیا کیسی مت کٹی تھی کمر وہ خاک ان کے رہ گزر کی اٹھا نہ لایا کہ ملتے ملتے یہ داغ سب دے نہ مٹے تھے آلہ حضرت کہتے ہیں یہ جو ستاروں کو دیکھ رہے ہو نا اس کی چمٹا ماہت عاشق ہوتا ہے نا اس کو ہر خوبصورتی میں نبی کی یاد آتی ہے کہتے ہیں جو ستاریں چمک رہے ایسے نہیں چمک رہے نبی افاد کو جب مہراج کی رات دولہ بنایا جا رہا تھا اس رات جو غسل دیا گیا اور اس غسل مبارک کے جو کترے ٹپک رہے تھے تاروں نے اپنے کٹوروں میں ان کتروں کو سنبھال لیا ہے یہ اسی کی چمک دمک ہے آلہ حضرت لکھتے ہیں وہی تو اب تک چھلک رہا ہے وہی تو جو بن ٹپک رہا ہے نہانے میں جو گرا تھا پانی کٹورے تاروں نے بھر لیے تھے اچھا نبی افاد کہ جب مبارک تلو کو غسل دیا گیا تلو کا جو دھوون تھا اس کا کیا بنا آلہ حضرت سے پوچھو لکھتے ہیں بچا جو تلو تلو کا ان کے دھوون بناو جنت کا رنگ و روہن بچا جو تلو کا ان کے دھوون بناو جنت کا رنگ و روہن جنوں نے دولا کی پائی اترن وہ پھول گلزار نور کے تھے تو بہرحال میراج کی شب میرے نبی علیہ السلام کو وہ موجزہ عطا کیا گیا جو کسی کو نہیں ملا مرتبہ رب عز و جل نے اپنے احوا دکھایا ٹھیک ہے اب آتے ہیں اور بڑے موجزے کی بات اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ آزم الموجزات ہے سب سے بڑا موجزہ اور بزید کمال کی بات یہ ہے کہ باقی موجزے تو ہم دیکھ نہیں سکے نہ ہم نے سورج کا پلٹنا دیکھا نہ چاند کا دو ٹکڑے ہونا دیکھا نہ نبی پاک کے جھولے میں آقا کا انگلی کے اشارے سے چاند کھلونا بنانا دیکھا نہ ہم نے وہ پیالہ دیکھا کہ جس پیالے سے ستر صحابہ نے دودھ پی لیا پیالہ پھر بھی بھرا رہا ہم نے تو یہ سارے واقعات سنے ہیں اور سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے تو اب جس موجزے کی میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ آج بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں ہم آج بھی اسے محسوس کر سکتے ہیں ہم آج بھی اس کی برکتیں لے سکتے ہیں اور وہ سب سے بڑا موجزہ ہے اور وہ کیا ہے قرآن مجید فرقان حمید یہ وہ موجزہ ہے میرے آقا علیہ السلام کو رب السفدل نے وہ کتاب عطا فرمائی کسی اور کو نہیں ملی اور اس کی حفاظت کا انتظام کیسا کیا آج ساڑھے چودہ سو سال کے قریب وقت گزر چکا ہے زبر زیر پیش کا فرق بھی نہیں آئے اس کتاب میں زبر زیر پیش کا بھی فرق نہیں ہے دوسری بات یہ کہ نبی پاک علیہ السلام کہ اس کمال کو دیکھئے اس کتاب کے کمال کو دیکھئے کہ آج دنیا میں کوئی ایک کتاب بندہ پڑھ لے دو بار پڑھ لے تین بار پڑھ لے